گوڈ مورننگ فرینڈ سپی کروچوت آپ سبی کو تو آپ سبی کو کروچوت کے بہت 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 آئی ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میری مہندی کا کلر کیسا آیا آپ مجھے کمنٹس کر کے جرور بتانا مجھے تو سچ میں بہت ہی اچھا لگا اور مہندی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سندھیا سے لگوا کیا ہی تھی جس میں بہت ہی سندر مہندی لگائی اور مہندی کا کلر بھی even بہت پیارا آیا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو آپ کو کسی لگا آپ کو کمنٹس کر کے بتانا اور آپ کی فوٹویں شیئر کرنا کہ آپ نے مہندی کا کلر کیسا آئے تھا تو جیسا کہ اس کروچوتا ہے تو ہم لوگوں کے ہاں پر صبح چار ساڑے چار بجے اٹھ کے تھوڑا میٹھا یا کچھ بھی نمکین وغیرہ کھانا ہوتا ہے جو آپ کھا سکتے ہو جو بھی مٹری ہو گیا ہو نمک پارے نمکین وغیرہ جو بھی آپ کو کھانا ہے اور ساتھ میں چاہ یا کوفی دو جو بھی چیز آپ کو لینے آپ لے سکتے ہو تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر ساری چیزیں لگائی تھی بڑھ کھایا نہیں جا رہا تھا تو تھوڑا سا میں نے ایک مٹری اور تھوڑے سے بس آلو کے لچھے کھائے اور ساتھ میں پی میں نے ایک کپ کوفی بکوز صبح 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 آپ دیکھ رہے ہو رات کو میں ڈیٹھ دو بجے سوئی تھی اور صبح 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 چار بجے اٹھی تو میری آکھیں بھی پر اپر کھلنے رہی تھی بہت زیادہ ایسا ہو رہا تھا تھکان تھکان اور اس کے بعد بجرین دو فیر کے بارہ ایک میں نہا دو کے اچھے سے خوب ریڈی ہو گئی تھی تو میں آپ کو دکھاتی ہو اپنا فل لک آپ مجھے بتانا کیسے لگ رہا ہے میرا فل لک میں نے ساڑی ویئر کی تھی تو مجھے بہت ہی سندر لگا یہ دیکھیں اور اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس طریقے سے شوٹ کی تھی میں زیادہ نہیں کر پائی تھی تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا شوٹ کیا تھا ریڈ کلر کی ساڑی تھی اس کا گرین کلر کا بورڈر تھا تو اس کے ساتھ میں نے گرین کلر کا بلاوز لیا اور ساری ایسے سریز جو میری تھی بینگلز نیکلیس وغرہ سب میں نے گرین کلر کا ویئر کیا اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں ٹیمپل بیکوز ٹیمپل میں کروچوٹ کی پوجا کا وہاں ہی پہ مطلب جو کتھا سناتے ہیں وہاں پہ سنای جائی گی تو اس پر میں نے سوچا کہ میں بھی وہاں ہی چلے جاتی ہوں دونوں بچوں کو ابھی جسٹ سکول سے لیا ہے تو ان کا میں دودھ کی بوٹل جو ان کی ساتھ لے کے آئی تھی کہ اتنے دونوں گاڑی میں دودھ پی لے گی تو فائنالی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مندر پہنچ گئے اور یہاں پہ پوجا سٹارٹ ہو گئی اور یہاں پہ دھرا رہی ہے میرے ساتھ ہی بیٹھی ہے تو دھرا تو روئی رہی تھی کہ گھر چلو گھر چلو کیونکہ کیٹا سے سیدھا لے کے آئے تھے تو پتہ نہیں تھک رہی تھی یا نیند آ رہی تھی اس کو کیا تھا تو وہ ماننے کوئی تیار نہیں تھی تو ایک ڈڑھ گھنٹا اس نے اتنے مشکل سے مجھے ٹائم دیا نا کہ نہیں ہاں چلو ٹھیک ہے بٹونا اپنے پاپا کے بچ بلکل بھی نہیں چاہ رہی تھی اور سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں مجھے پوجا کر کے اتنا زیادہ مجھایا فرس ٹائم میں نے اس طریقے سے پوجا کی ہے بکوز ہم بنیوں کے اندر ایسے تھالی فیڑنے والا ہے سب نہیں ہوتا ہے تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا تو اس میں میں نے ٹیمپل میں پوجا ٹینڈ کی تو جیسے جیسے دیدی نے کرایا ساتھ میں جو دیدی بیٹھی ہے وہ دیدی بتا رہی ہے کیسے کیسے پوجا کرنی ہے تو جیسے جیسے دیدی نے پوجا کرائی تو ویسے ویسے ہم سب لوگوں نے پوجا کی دیکھے کس طریقے سے تھالی ہوگا کرنا اس طریقے سے تو میں نے سارا جو تھا اپنا کروچوت کا میں نے یہی سوچا تھا کہ پوجا کا سارا ٹیمپل میں جا کے کروں گی کیونکہ لازٹ یر میں بلکل اکیلی تھی تو میں نے گھر پہ کیا تھا سارا تو اس بر مجھے پتا چلا کہ ٹیمپل میں ہر سال وہاں پہ ہوتا ہے ششی دیدی ہیں جو کہانی وگرہ سناتی ہیں اور سب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پہ چارے پانچ راؤنڈ ہوئے تھے پوجا کے تو یہ سب سے پہلا راؤنڈ جس میں ہم سب بیٹھے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے راؤنڈ اس طریقے سے یہاں پہ سیٹ ہوتے رہے جیسے ایک ایک راؤنڈ میں بہت اچھے سے سارے فیسٹیول سیلیبریٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو چاہ دیوالی ہو چاہ کروہ چوتھ ہو چاہ کوئی بھی فیسٹیول ہو نورات رہو درگا پوجا ہو سب بھی فیسٹیول اتنے اچھے سے سیلیبریٹ ہوتے ہیں اور بہت مزہ بھی آتا ہے کافی اچھا لگتا ہے سارے فیسٹیول اس طریقے سے سیلیبریٹ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے بہت زیادہ مزہ آتا ہے اس طریقے سے تو مجھے سچ میں ریالی میں بہت مزہ آیا مطلب کافی انجوائی کیا اور بلکل بھی صوبے سے دیکھو صوبے اٹھ کے پر جو لیا تھا تھوڑا بہت لیا تھا اس کے بعد نہ کوئی پانی نہ کوئی چائے میں کچھ بھی نہیں لیتی بھوان اوٹومیٹکلی اتنی شکتی دے دیتا ہے نا کہ ہاں اس میں پتہ ہی نہیں چلتا مطلب ایک الگ سی اینرڈی آ جاتی ہے اور شکتی آ جاتی ہے کہ ہم پورا دن اس طرح ایکٹیو رہتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو یہاں پہ مندر میں ہم اپروکسنر ٹو آورز تک رہے تھے جس میں ہم نے پوچھا ہو جو ساری چیز کی اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سب کو جو جو ششی دیتی ہے جنہیں کہان سنوئی تھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جن کو جو بھی کبھریں سناتا ہے ان کو پاؤ چھوکے اس طریقے سے اپنے شردے سے جو دینا چاہتے ہیں اور دیتی ہے تو اس طرح سے جس کی جو بھی تم اپنے بجرگوں کو اپنے بڑے لوگوں کو جو بھی کھٹا سناتے ہیں اس کو جو بھی تم دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو تو اسی طرح سے سب نے دیڈی کے پاؤ اگر چھوئے دیڈی نے سچ میں بہت اچھی کھٹا سنائی تھی اور دیدی اتنی بڑی ہے اس کے بعد بھی اتنا سب کچھ اتنے اچھے سے ایسے منیز کرتی ہیں بہت اچھے سے منیز کرتی ہیں اور اس طریقے سے دیدی نے ایسے فائیو راؤنڈ کے اندر ایسے پانچ سرکل مطلب پانچ اس طریقے سے گروپ بنے تھے جن کو پوچھا سنائی تھی تو سب سے پہلا گروپ یہی ہے تو میرے کو سچ میں بہت اچھا لگا اور برلین مطلب انڈیا سے بہار رہ کے میرے لئے ایکسپیرینس نیو تھا نیو بولے تو اس طریقے سے سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا میں نے کبھی بھی اس طریقے سے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مندر میں کیا دیکھیں یہاں پہ میری کچھ کچھ فرینڈز بھی آئی تھی تو ہم نے تھوڑی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی فوٹو ویڈیو کو اس طریقے سے شوٹ کیا جو ہم کر پائی تو آپ مندر بھی دیکھ سکتا ہے کہ بہت ہی سندر ہے یہ برلین کا گنیش ٹیمپل ہے آپ دیکھیں ہم لوگوں کی پوجہ ہو گئی تھی تو سیکنڈ راؤنڈ چل رہا تھا تو سیکنڈ راؤنڈ میں بھی لوگ بیٹھے تھے اور اس کے بعد ہم نے چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو اس طریقے سے بنائی دیکھیں آپ کو کیسی لگی مجھے بہت اچھی لگی اور بہت اچھا لگ رہا تھا ساڑی پہن کے بھار ساڑی پہن کے نکلونا اور اس کے بعد رات کو ہم لوگ گئے تھے بھار ڈینر پہ تو دیکھیں وہاں پر میری فرینڈ آئی تھی تو وہاں پر ہم کچھ کچھ چیزیں اس طریقے سے کر رہے تھے اور مطلب بہت مزا آ رہا تھا ہم لوگوں نے بہت فن کیا یہ مینل جو ہے پوجہ کے ٹائم نہیں آ پائی تھی اور یہ بنائی تھی ہم نے مندر کے بھاری بلکل تو دیکھیں بھار چاروں طرف اس طریقے سے بہت اتنا سندر ہو رکھا ہے اس طرح بہت سندر ہو کر ہوئے اور یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے کیا تھا تھوڑا سا گھر پہ فوٹو شوٹ تو ہی دیکھیا آپ کو ساڑی کیسی لگی آپ مجھے بتانا آپ مجھے کومنٹس کر کے بتانا اور تھوڑی تھوڑی سی میں نے سب کے ساتھ فوٹو کلیک کی تھی مندر میں مجھے جتنا ٹائم ملا بھی کچھ دھرا آ رہی ہے کل بہت زیادہ رہ رہی تھی تو آپ کو میرا مینلی بلک کیسا لگا آپ مجھے کومنٹس کر کے جرور بتو بتائیں